ارش نے چھوئی مجھائیاں تو یہ ہیں میرے کوچنگ کے نئے ہیرو انہوں نے بیس میں سے ساڑھے اٹھارہ نمبر حاصل کیے اور اس پار یہ پسٹ آئے یہ اس کوٹ ڈیٹین اینڈ ایک ہاف مارک آؤٹ آف ٹونٹی مارک جی تو یہ ہے پسٹ قوشن اس ٹیس کا جو میں نے دیا تھا تو یہ ضرور ایٹھ سٹینڈرڈ کا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آنے والے جو قوشنس ہیں وہ اتنے ایزی نہیں حالانکہ یہ بھی جس نے اچھی طرح نہیں سیکھا ایٹھ کلاس کے سٹینڈنٹ اس کے لیے آسان نہیں جی تو یہ ہے عرش کی کوپی تو یہ ایک قوشن تھا جس کا انہوں نے یہ آنسر دیا ہے جو کہ ٹھیک ہے اور اس آنسر پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ پہلے ڈائیگرام بنایا ہے یہ ان کا کلکولیشن ہے تو یہ ان کا فائنل آس ہے تو اس میں کچھ لڑکیاں ہیں جو کہ الگرک پوزیشن پہ ہیں ایک یہاں ہے ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں تو کوشن یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ لڑکی اگر پہلے یہاں آتی ہے اور پھر یہاں سے یہاں سیدھا آتی ہے تو ٹوٹل کتنا ڈسٹنس کور کریں یہ ڈسٹنس دیئے ہوئے نہیں یہ ڈسٹنس دیا ہے یہ دیا ہے یہ دیا ہے اور یہ تو یعنی یہ ڈسٹنس نکالنے کے لیے ان کا ڈفرنس یعنی یہ لائن اور اس لائن کا ڈفرنس یہاں پہ لینا تھا جو کہ انہوں نے یہ کلکولیٹ کیا ہے ٹوٹین مائنس ٹویل اس ڈیگر ٹو تری اور یہ گیپ جو ہے یہ کلکولیٹ کرنے کے لیے اس لائن میں سے یہ لائن مائنس کرنا ہے جو انہوں نے یہ کلکولیٹ کیا ہے تو یہ ان کی دو پوزیشن آگئیں اب یہ یہ سائٹ ہے اور دوسری یہ یہ سائٹ ہے یعنی ایک تری ہے ایک اور تو یہ پائیثاغورس لگانے کے بعد ان کے بیچ کا ڈائریک ڈسٹنس نکلا آئے گا تو یہ انہوں نے پائیثاغورس تیورم لگائی ہے ان کا ڈسٹنس 5 یعنی یہ ہائیپوٹینیون لگائی ہے اس کے بعد یہاں سے یہاں یہ لڑکی ٹریول کرنا ہے تو یہ شورٹس ڈسٹنس یہ ہے یہ پوچھا گیا ہے کتنا ہوگا تو یہ نکالنے کے لیے یہ پر یہ سائٹ اس میں بھی پائیثاغورس ہمیں لگانا پڑے گی وہ انہوں نے یہاں لگائی ہے تو یہ ان کا یہاں سے یہاں تک کا آنسہ ہے ٹوٹل ڈسٹنس پوچھا گیا تھا تو 5 انہوں نے یہ نکالا 20 یہ نکالا تو 25 ان کا آنسہ ہے جو کہ ٹھیک اب نیکس دو پوچھن جو ہیں وہ اس تیوری کے بیز یعنی یہ ڈائریکشن دیا ہوا ہے تو اس پہ یہ دو پوچھن بیز ہیں اور ان کا ڈائیگرام اس تیوری کے حساب سے بنایا جائے گا جس میں دو لوگ ہیں راملین اور دیبیا تو یہ دونوں فرینڈ ہیں اور ایک ہی پوزیشن سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور الگ الگ ڈائریکشن میں چاہتے ہیں اس کے بعد دیکھئے آگے یہ پوچھا گیا ہے کہ what is the direction of دیبیا's office with respect to the starting point دوسرا question ہے راملین takes another left turn from the canteen and walks 20 km to reach his home then find the shortest distance between ramlin's home to ramlin's office اب اس کو solve کرنے کے لیے انہوں نے یہ محنت کی ہے یہ ان کا ڈائیگرام ہو اس میں دیکھئے راملین جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے 10 km ادھر جاتا ہے پھر 5 km یہ right turn لے کے جاتا ہے پھر یہ right turn لیتا ہے یہ 20 km جاتا ہے پھر یہاں سے left turn لیتا ہے 5 km جاتا ہے اور last میں یہ 20 km left turn لے کے یہاں پہ جو اس کا دھر ہے تو اس میں ایک تو یہ direction پوچھا گیا ہے یہ دبیا ہے دبیا اس direction میں ان کے opposite direction میں لیکن same type کا route follow کرتی ہے اس کا route دیا نہیں ہے لیکن اس کے حساب سے calculate جیسے یہاں پہ right لیا تھا تو یہاں پہ بھی right لینا اس کے بعد پھر right لینا اور پھر left لینا جیسے یہ یہاں سے یہ right مڑا تھا پھر right مڑا تھا پھر left مڑا تھا تو یہاں تک کا سفر safe اس نے بھی لیکن اس نے opposite direction تو ایک تو یہ پوچھا گیا تھا کہ یہاں سے اس کا direction کیا ہے تو انہوں نے north west دکھایا ہے جو بلکل deep یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ distance اس کا office سے گھر کا جو پوچھا گیا تھا راملن کا یہ انہوں نے values ٹھیک لیں یہ 5 یہ سائیڈ ہے اور 20 یہ سائیڈ ہے اس میں بھی لگانا تھا شورٹس distance سے نکالنے کی نہیں چونکہ یہ hypotenuse ہوگا یہ بیس اور یہ پرپنڈکول so the base is 5 پرپنڈکولار is 20 so the value is under root 4 to 5 اب جہاں فیکٹر کرنا تھے فیکٹر کرنا بھول گئے اور غلطی سے ان کے دماغ میں فیکٹر ہوں گے وہ 17 کو باہر رکھ دیا 5 کو ایکچولی اس کے فیکٹر یہ ہوں کیوں میں نے correction کیا 25 into 17 25 ایک اسکوائر ہے تو اس کا 5 باہر لے سکتے 17 اندر لے جائے تو ایک نمبر اس جواب کا ان کا کٹا ہے اور آدھا نمبر یہ جو calculation دیکھیں پیچھے والا یہ دو پسچن تھے وہ بھی 8th سٹینڈر سے پوچھے جو ہے وہ values نہیں بچہ صحیح نہیں کر پایا ہے تو آگے دیکھئے انہوں نے جو کیا ہے اس پہ بیز یہ تین کوششن تھا تو پوائنٹ A is in which direction of پوائنٹ B ایک یہ کوششن تھا دوسرا تھا what is the shortest distance between پوائنٹ A and پوائنٹ B اور تیسرا تھا how far and in which direction is پوائنٹ A with respect to پوائنٹ C اب انہوں نے کیا پروسیجر اپنایا ہے وہ یہ تو اس میں خالی یہ distance دیا ہوا تھا کہ یہ 4 ویٹر باقی سب کمپیرٹیو ایک ہاں یہ دیا ہوا تھا کہ یہ 5 ہے اور باقی اس کا اور اس کا relation دیا ہوا تھا کہ اس distance کا یہ distance 3 times اور خالی ان کی بھی position نہیں دی تھی بس اتنا دیا تھا یہ ایک line ان کی position نہیں دی تھی اس میں یہ دیا تھا کہ بی سی جی کے پارلل اب بی اس پوائنٹ پہ ہے اور یہ ایک ان میں سے دیا ہوا تھا کہ اس کے east میں تو اس سے ہمیں decide کرنا تھا کہ یہ ان کا دونوں line کا direction کیا ہو تو یہ higher competition کا question تھا سمجھ لیئے کہ اس طرح کے question آئی ایس میں بھی پوچھے جاتے ہیں تو وہ ان کو میں نے دیا تھا تو ان کے ساتھ ایسے بہت زیادتی تھی 8 class کے ساتھ لیکن اس بچے نے ٹھیک کیا ہے تو یہ ان کا ڈائیگرام ہے جو انہوں نے بالکل صحیح بنایا ہے جس میں یہ point دیا ہوا تھا اور یہ تینوں ایک line میں دیا ہوا تھا اور اس کا double یہ distance دیا ہوا تھا یہ direct نہیں دیا تھا کہ یہ distance کتنا ہے یہ اس کے relation میں دیا ہوا تھا کہ اس کا double اور اس کے برابر یہ ہے اور اس کے parallel اس کے بارے میں اور کچھ نہیں دیا تھا تو انہوں نے بالکل صحیح ڈائیگرام بنایا ہے جو کہ اتنا آسان نہیں تھا سیدھی اس میں values نہیں دی تھی تو سب سے پہلے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہاں سے اس کا direction کیا ہے تو انہوں نے south piece نکالا تھا اور دوسرے یہ distance کچھا گیا تھا جس کے لیے انہوں نے 5 دورا سے لگائی تو یہ 10 ہے اور یہ 5 ہے یہاں سے اس کا short space ہے جو کہ انہوں نے یہ calculate کیا تو 10 کا اسکوائر 105 اور 25 اور 125 یعنی کہ 5 x 5 x 5 دو 5 ملکے اسکوائر ہوتے ہیں تو ایک 5 انہوں نے پاہر لے گیا تو یہ انہوں نے صحیح ہے ایک یہ پوچھا گیا تھا کہ ان دو پوائنٹس کے بیچ کا distance کیا ہے یہ دیا ہوا نہیں تھا یہ خالی اس سے calculate کیا تھا کیونکہ یہ rectangle بن رہا ہے تو جتنی یہ سائٹ ہوگی اتنی اس کے عبودے سائٹ ہوگی تو یہ 5 ہی یہ 15 ملکے 20 ہوگی تو انہوں نے 20 بھی کو صحیح نکالا ہے تو اس طرح سے یہ question جس بچے نے solve کر لیا وہ کوئی بھی condition beat کر سکتا ہے جس میں direction and distance کی question آئیں تو ان کے اسی کارنامے سے خوش ہو کے میں نے ان کو جوا دی ہے اور انام بھی دیا جو انام دیا تو اس کے بعد میں آپ کو دیکھتا ہوں اور ان کی اینے اورشن جہوں نے لنکھا کے پیپر ٹھیک کیا ہے اور ان کو 20 میں سے پیپر آپ ملے گی تو وہاں سا یہ پیپر میں نے کشن ضرور بنایا تھا 8 کے standard سے second, third, fourth, five, six, five questions تو رہے سے high standards پس question ضرور 8 کے standard کے کیونکہ میں نے آپ کو جو یہاں پہ questions کرائے میں وہ ایسے questions تھے کیونکہ یہیں نہیں کسی بھی completion پہ آپ جائیں گے اور اس سے مشکلی question نہیں ملے گے اگر آپ آئی ایس پی اٹیم کریں گے تو اگر آپ نے یہ questions اچھی طرح سمجھ لی ہے تو آپ وہاں پہ بھی qualify کرتے ہیں یہ ہی سوچ گے چونکہ بہت typical topic ہے direction and distance کا یہ ہی سوچ گے کہ یہ اکثر جو پڑھانے والے ہیں mental ability وہ بھی اس کو پڑھادا avoid کرتے ہیں بہت شورٹ ٹٹ میں پڑھا دیتے ہیں تو بچے سیکھ نہیں پاتے ہیں چونکہ اس میں math کا بھی استعمال ہے اور common sense بہت زیادہ ہے جو اس میں question design کیے جاتی ہے اس میں common sense کا بہت زیادہ استعمال ہے تو اسی لیے اکثر بچے اس کو غلط کر دیتے ہیں لیکن اگر واقعی جتنا میں نے کرایا ہے یہ آپ لوگ انہیں سمجھ لیا تو آپ کسی بھی completion میں بیٹھ جائیں آپ کو کوئی پریشنگی نہیں ہوگی کم سے کم اس topic میں تو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی ایڈش فیسے تو پیچھے بھی آپ نے اچھا پرپورمنس دیا ہے تو اس بار ماشاء اللہ آپ آئی ایس مارس کے جائے تو جیسا میں نے پرومیس کیا آپ سے آپ کو جوٹکی لوگ تو یہ تو آپ کے مارس ہیں تو آپ سڈے سوائی اگر مارس ہیں تھوڑی سو سٹیک آگے کر دی جائے مہمولی سی کی کو سٹیک تھی اس کا آپ کو ڈیڈ نمبر کرتا ہے امید کرتا آگے اتنا بھی غلط نہیں ہوگا تو ایسے تو پیچھے جو تیس پیزوں میں بھی آپ نے اچھا پرپورمنس کیا تھا لیکن اس بار آپ نے اچھا پرپورمنس کیا تھا تو میں جب سکول میں ٹیچر تھا تو وہاں پہ کوئی بھی پنکشن ہوتا تھا تو میں اپنے کلاس کو کوئی ڈام سکاتا ہے کوئی گاہنے سکاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی اور آئٹم سکاتے ہیں مجھے یہ سب تو نہیں آتا پڑھنے لکھنے والا آج میں خالی لکھ لکھتا تھا خالی میتھ سائنس وغیرہ ہی نہیں میں اور اسکیٹ کو غیرہ نہیں لکھ لیتا اور میں نے سکول میں بھی جب کنکشن ہوا کرتے تھے میں نے جیسے خالی مراز از پر موسیق سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنے کلاس کے بچوں سے کر آئیجیں جنلوں کی کیا کریں اسکولوں کی کلاس پیچھا روزیں انہیں سے زاہری دیکھنے جاتی اپنے کلاس سے کچھ مانسن کریں مجھے بھی دیا آپ کا ہمیں تو پڑھا جاتا تھا سب سے پہلی بارت تک میں نے انڈیپینڈنس دے پر ایک سکریپٹ ڈکی تھی کارکوری کرین پراؤنی یہ کلی ہسٹوریک اپنیکٹ ہے کارکوری میں کچھ لوگوں نے کرین کو انگریزوں کے دمانے میں اور انگریزوں کو دکھانے کیلئے اس کا مہارات کا ایک طریقہ تھا دوسرے وہ جنیا راسم کرنا تھا وہ نیٹ سے پڑھ کے میں نے اس کو کرے کے پاک میں کتھ بڑھ کیا پہلی بار تو اس کا پلے رکھا تھا اس کے بعد تیچر سلے میں اس سے کہا گیا کہ بچوں کو کچھ کرائیں تو میں نے اس کی لئے ایک سکریپٹ ڈکی تھی میرا جو کی ایک پینئنس تھا کیونکہ میں سبتھی نائن کلاس میں جاتا اس سے پڑھ رہا تھا کیونکہ میری میرے کلاس میں سب سے اچھی تھی کون سر بچے ایک کلاس کے بعد اس سے کہا کرتے تھے اگر آسان آپ سکھا دیجئے پڑھا رہا ہمارے ایک سر کھا ہمیں بتاتا تھا کیونکہ میں تو کرنڈی میں بتاتا تھا یہ سارے میں تو ایکسپیرینس ہیں کافی لنبا ایکسپیرینس ہوگیا ایکسپیرینس پڑھا دیکھتے ہیں تو میں نے جو کل بھی اتنے دن میں سیپا ہے اس کی بیس پر میں یہ سکرپ نہیں کی میں نے جو کچھرز کو اگر کیا کہ کچھرز کس طرح سے دیر کرتے ہیں بچے کس طرح سے دیر کرتے ہیں کونسا بچہ کس نیٹیلیٹی کا ہوتا وہ سب سے جو کچھ میں نے سیڈی کیا تھا اس میں یہ کتاب لیا تھا تو کتاب کا نام ہے The Idea Teacher یہ میں نے اس پہ پانچ ستمبر پہ یعنی تیچر دے دے یہ میں نے کلے لیتا اور یہ باہد میں یہ بک میں نے کچھ کچھ بھی کریا تھا اور اس کے پاک سے یہ بک جو ہے میری کافی پسند کی گئے تو اس کے لیے پہ دلی گلایا گیا اسی سکرپ کی بکر یہ میں آپ کے لیے پہ رہے ہیں تکو تکو